ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو جے کے ٹاپرز اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم جے کے ایس ایس بی کے لیٹسٹ جو اگزام ہونے والے ہیں جے کے ایس ایس بی کے وی ایل ڈیولو کو اگزام ایف اے اے کا یعنی کی فائننس اکاؤنٹ ایسسٹینٹ کے اپ ڈیٹ کے بارے میں ساتھ میں فوریسٹر کا کیا ہوگا بھائی صاحب فوریسٹر کا فر ہے ساتھ میں سٹاک ایسسٹینٹ سٹاک ایسسٹینٹ کے اگزام کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد جو پٹواری کے اگزام ابھی ہونے والے ہیں جونئر ایسسٹینٹ کے اگزام ابھی ہونے والے ہیں تو ان سارے اگزاموں کی اپ ڈیٹ آپ تک لے کے آئیں گے اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ دیں گے کب تک اگزام دے ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تو فیلحال ہم جو ہیں اس وقت آ چکے ہیں جمن کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کی اوفیشل سائٹ پہ ٹھیک ہے جی ہاں تو یہاں پہ دیکھئے ہم ایک بار یہاں پہ دیکھتے ہیں ریکروٹمنٹ کلینڈر تو ریکروٹمنٹ کلینڈر جو ہم اگر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جیسے ہی تو ہمارے پاس ایک پی ڈی اف جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا ابھی تھوڑے بڑا ہے تو اس میں ٹائم لگے گا لیکن جو نئی اپ ڈیٹ ہے یہاں سے جو سیلیکشن لسٹ نکالی ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ یہاں پہ دھیان دیجئے کہ انہوں نے یہاں پہ دیکھئے ایک بار فائنل نوٹس دیا تھا ان کنڈی ریٹس کو ٹھیک ہے کن کنڈی ریٹس کو جنہوں نے اسسسٹینٹ کمپائلر فائننس ڈپارٹمنٹ میں ڈیویجن کینڈر کشمیر ٹھیک ایڈویٹیزمنٹ نمبر تینہ دوزار بیس اور ایک بارہ دوزار بیس کینڈر یہاں پہ اپلائی کیا تھا اور جن کی فائنل جو ہے نوٹس ان کے لیے ہیں اور ایک ہے جو بھی اسسسٹینٹ کمپائلر کے یہاں پہ زیادہ ہیں بلیک لسٹنگ ڈیبرمنٹ آف پھر وہ بھی ہے جو ایک یہاں پہ دیکھئے میٹرسن سرویس پرائیویٹ لیمٹیز کمپنی کو جو ہے بلیک لسٹ کے بارے میں ان نوٹفکیشن جاری کیا ہے اس کے بعد فائنل سنیورٹی لسٹ جو ہے یہ بھی انہوں نے اپنے اسی سائٹ پہ پبلش کی تھی اب ساتھ میں دیکھئے ریوائز سیلیکشن لسٹ کتنی لمبی سیلیکشن لسٹیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی اور جس میں آپ کا جو بہت سارے ٹریڈ تھے جونئر ہیلتھ انسپیکٹر تھا اس کے بعد اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں سب ہی ڈسٹو جونئر ہیلتھ انسپیکٹر دھوبی کی پوستے تھے جو جونئر الیکٹریشن لیفٹ مین ویلڈر ٹھیک ہے میکینک کی تھی الیکٹریشن کی تھی ٹھیک ہے پروجیکشنسٹ کی تھی بہت زیادہ ایک اچھا اپ ڈیٹ ہے ان سب کی سیلیکشن لسٹ آگئی اور بچے جو ہے کہ انہیں کئی سیلیکٹ ہو گئے تو یہ بھی راحت کی بات ہے اور ایک جو اپ ڈیٹ آئی تھی جے کے ایس ایس بی کی طرف سے تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ ہی کہ انہوں نے ف اپ ڈیٹ جو لایا تھا نئے کچھ بچوں کو سیلیکٹ کیا تھا اور کچھ کو باہر کیا تھا جیسے کہ آپ سب جانتے ہو کہ اکتیس اگسٹ اکتیس آٹھ دو ہزار تریس کو جو ہوا تھا ایک جو 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 جے کے ایس ایس بی کا جے کے پی ایس آئی کا ہائی کوڈ میں جو کیس چل رہا تھا وہ ڈس اپوز کر دیا گیا ٹھیک ہے ڈس اپوز کر دیا گیا یعنی کہ اس کو ختم کیا گیا اور ساتھ میں سب سے بڑی بات کیا کی گئی کی بیس دن کا ٹائم ان کو دیا گیا ٹھیک ہے بیس دن کا ٹائم دیا گیا جس میں ایک کومیٹی بیٹھے گی اور وہ کومیٹی جو ہے ریپورٹ دے گی سیکٹری کو اور سیکٹری وہ ریپورٹ دے گا چیف سیکٹری کو ریپورٹ دیں گا اور چیف سیکٹری جو ہے ریپورٹ کس کو دے گا وہ دے گا سیکٹری کو اس کے بعد ہی جہاں ہے یہ لسٹ جو ہے فائنل سیلیکشن لسٹ جو ہے رننگ کے لیے جے کے پی ایس آئی کی نکالی جائے گی اب آپ کو میں بتا دوں اگزام کلینڈر جو بھی ایشو ہونے والا ہے جلدی ہی تب اگزام جو ہیں مور ایور ہم کو او ایم آر بیسٹ دیکھنے کو ملیں گے او ایم آر بیسٹ اگزام ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور اگزام آپ کے نومبر تک ہو سکتے ہیں بلکل نومبر میں آپ کو اگزام ہوں گے کیونکہ سپٹمبر میں وہ لے لیں گے اکتوبر میں کلینڈر نکالا تو نومبر کے اگزام ہوں گے تو جے ای سیول کو فالو کرے گا فائننس اکاؤنٹ ایسسٹنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد پٹھواری اور وی ایل ڈیو ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے آپ کے اگزام یہاں پہ کنڈیکٹ کرائے جائیں گے بلکل اور ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں آپ سبھی بچوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جن بچوں نے ابھی تک ایس ایسی کا آج تک اپنی زندگی میں پیپر نہیں دیا ہے تو وہ بھی دے دیں ٹھیک ہے تو میں آپ کے لئے کچھ یہاں پر اپ ڈیٹ لکھ رہا ہوں کہریزی میں دلی پولیس میں کون سٹیبل کی جو ویکنسی ہیں وہ ہاں ساتھ ہزار پانس سو سنتالیس وکنسی یہاں پہ میل کی کیا ویکنسی ہے ٹھیک ہے تو میل کی ویکنسی کی بات کریں تو پانچ ہزار چپنجہ ویکنسی میل کی ہیں ٹھیک ہے اور فیمیل کی کیا ویکنسی ہے فیمیل کی ویکنسی ہے ٹو تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ نائنٹی ون ٹھیک ہے تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے فیس بلکل ماتر آپ کی سو رپے آئے یہاں پر اور دیکھو کریکشن کا یہ ہونا نہیں چاہیے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی تیس نو دو ہزار تریس تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے تو جو بھی بچے وہ ٹائم پہ اپنا اگزام بھی کرائیں گے ایم ٹی ایس کا اگزام ہوا ریزلٹ آیا اس کے بعد جو ہے سی اچ ایسل کا بھی اگزام ہوا آنسر کی بھی آگئی تو آ رہے ہیں اس کے تو آپ دیکھو جو بھی بچے اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ایرہ میم سے کس سے کنٹیکٹ کریں گے ایرہ میم سے کنٹیکٹ کریں گے اور کنٹیکٹ نمبر کیا ہے میڈم کا اسی ایٹ زرو ایٹ ٹو ایٹ سیون فور ون ون زیرو اب شام کو ہم کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز اسی چینل پہ ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جو کرنٹ افیرز کے لیٹسٹ ہے آج میں آپ کے لئے پورا تیار کروں گا ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہیں ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کو کہیں بھی آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بہت سارے بچے جمہو کشمیر بورڈر بٹائن میں جن کو ہم نے لگتار ایم سی کیوز کرائے دس ہزار کے قریب ابھی بھی لوگوں کے ریوو ہیں بچوں کے کہ سر آپ نے بہت ہی محنت کروائی ہمیں اور ہم ساتھ میں جو ہیں ٹین تھاؤزنٹ ایم سی کیوز سالو کر لیے ہم نے اور ہمارا اچھا سکور آیا ہماری سیلیکشن ہوئی تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو جونئر ایسسٹنٹ کے لیے ہم شروع کریں گے ٹھیک ہے آپ بس لگے رہو واش کرو اور ساتھ میں جو ہے فری میں کوئی پیسہ نہیں دینا کچھ نہیں کرنا بس لگے رہو ویڈیو کو دیکھو سنتے رہو دماغ میں آئی جائے گا جب آپ ایکزام دوگے آپ کے دماغ میں فٹ سے آئے گا کہ سر نے یہ ٹرک بتائی تھی اس طریقے کا انصر بتایا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ ہے تو ایسسٹی کا جو ہے آپ فارم بھر سکتے ہو کونسٹیبل کو ٹھیک ہے کونسٹیبل کا فارم ہے بھر سکتے ہو اس نمبر میں میڈم سے کانٹیک کرنا ہے فی الحال کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھا لگے دیکھو بول رہا ہوں لاسٹ میں یہ گانا کی ویڈیو کو لائک یہ کر دو اچھا لگتا ہے ہم کو بھی اور چینل پہ ڈیو سسکرائب کر دو 90% تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چینل کو سسکرائب ہوا ہی لینک کیا ہے وہ کھالے 11% ہی ہے مطلب یہ آگے 89% وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا سکتے ہو ٹھیک ہے فیلال کے لیے اتنا ہی ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائیٹ ٹیک کے لیے